ساتھ ہی آیت نمبر 113 ہے سورہ توبہ کی اس کے اندر کہا گیا ہے کہ نہ نبی کے لیے یہ جائز ہے اور نہ ایمان کے لیے یہ رواہ ہے کہ وہ اپنے مشرقین کے لیے دعائیں مغفرت کریں چاہے ان کے رشدار قرابددار کیوں نہ ہوں اپنے مشرق باپ کے لیے بھی دعا کرنا ناجائز ہے لا ارہ الا اللہ جب ان پر ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی یہ تو آگئی 113 نمبر آیت لیکن آگے 114 نمبر آیت بھی تو ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر مشرقین کے حق میں دعا کرنی جائز نہیں ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابباجان کے لیے دعا کیوں کی تھی ابباجان نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا کیوں کی تھی اور یہ بھی ایک مسکنسپشن دور کر لیں کہتے ہیں جی اببراہیم علیہ السلام کی چچا تھے باپ نہیں تھے قرآن بار بار کہ رہے باپ تھے باپ تھے باپ تھے اور آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو یہ کہتے ہوئے چچا تھے چچا تھے چچا تھے یہ باپ چچا ہوتا ہے مجازی معنی لینے پہ آئے دیں آپ پورے قرآن کی نوذب اللہ چھوٹی کروا دیں گے آپ ہر لفظ کا مجازی معنی لینے شروع کر دیں گے مجازی معنی کی طرف بغیر ضرورت کے جانا جائز ہی نہیں ہے پھر تو سیدہ عمد خان کے پیچھے چل پڑے موجزات کے انکار کر دیں اگر یہی مجازی معنی لینے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو سمندر کا پھٹنا ہے موجزے کے لیے اور فیرون کا غرق ہونا ہے یہ بھی پھر سارے مجازی معنی کے حوالے کر دیں شرم آنی چاہیے ہمیں ایسی باتوں پر قرآن صاف کہ رہے ہیں باپ ہے باپ ہے باپ ہے ہم قرآن کی مقابلے میں ہم کیا کہتے ہیں تقرار کر رہے نہیں چچا ہے چچا ہے چچا ہے اللہ تعالی ہماری عقلوں کو سیدھا کر رہے قرآن کی آیت کا ہم پر وہ روب نہیں پڑتا جو اپنے کسی بزرگ کی ایک قول کا روب پڑ جاتا ہے کہ میرے بزرگ نے باپ سے مراد چچا لیا تھا خدا کے لئے اپنے اوپر عظمت اور خوف قرآن کی آیات کا تاریخ کریں قرآن کی آیات کی مقابلے میں کسی کی کوئی عظمت نہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ان لوگوں کی خوشکسمتی ہے جنہوں نے میراس میں یہ مزاج پایا ہوتا ہے الحمدللہ ہم نے میراس میں یہ مزاج پایا ہے اللہ کا بہت احسان ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم نے میراس میں اببا جی کی کرامات نہیں پائیں کہ اببا جی کی کرامات سے نانی دادی کے خوابوں سے ادھر ادھر نہیں ہونا وہ پھر ایسا مزاج بن جاتا ہے جن کو میراس میں یہ چیزیں ملتی ہیں ان کے سامنے آپ قرآن کی ایک ایک نہیں سو سو آیات بھی پڑھ دیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا وہ تس سے مس نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نانی دادی کے خوابوں کا اثر لیتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کل بھی ہم نے بات کی تھی کل پر چند دن پہلے کہ مشرقین کے شرق کی ایک صورت یہ تھی جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے نام بھی نظر نیاز دیتے تھے اور اپنے بزرگوں کے نام بھی نظر نیاز دیتے تھے پھر کرتے کیا تھے جو اللہ کے نام نظر نیاز ہوتی تھی وہ بھی اٹھا کے بزرگوں کے نام نظر نیاز والے حصے میں ڈال دیتے تھے کیوں ان کے اوپر غیر اللہ کی بزرگوں کی عظمت اور اس کا خوف اتنوں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ در اثر وہ زبان سے نہ بھی کہیں وہ اللہ کی عظمت سے بڑا ہوا تھا یہی وجہ ہے وہ اللہ والا حصہ بھی بزرگوں کے نام کر دیتے تھے اور یہی وجہ ہے بزرگوں والا حصہ وہ اللہ کے نام نہیں کرتے تھے یہی اثر آج ہمارے اوپر ہے قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہے ہم پر اثر نہیں ہوتا اسی آیات کی غلط تشریح میرے بزرگ نے کی ہوتی میرے ابا جان نے کی ہوتی ہے ہم پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے قرآن کی آیت کی مقابلے میں کوئی خواب سنا دیا جائے کوئی کہانی سنا دیا جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے خیر بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ بھائی پہلی آیت تو یہ 113 کی کہ اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ مشرقین کے حق میں دعا مغفرت کریں خواب وہ مشرقین ان کے قریبی رشدار ہی کیوں نہ ہو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مغفرت کیوں کی تھی تو قرآن اس کا خود جواب دے رہا ہے کہا جی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں دعا مغفرت کروں گا اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ وعدہ جب کیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے دل پر مہر جبباریت لگ چکی ہے اور اس نے ایمان نہیں لانا جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو اللہ کا ایسا ظالم دشمن ہے کہ اس نے ایمان ہی نہیں لانا تو پھر انہوں نے براد کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا مغفرت نہیں کی ایک جواب جب ان پر واضح ہو گئے کہ یہ ہے اللہ کا ہمیشہ کیلئے دشمن تو براد کا اعلان کیا پھر اب اللہ کے لیے ہمیشہ کا دشمن اس کی دو تفسیریں ہیں بس یعنی جب تک ان پر یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ اللہ کا ہمیشہ کیلئے دشمن ہے اس لقت تک وہ دعا مغفرت کرتے رہے دعا مغفرت سے کیا مراد استغفار کرتے رہے اس کی ہدایت کیلئے دعا کرتے رہے اور جب انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے ایمان یہ ہے ہی ہمیشہ کا دشمن تو پھر وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے براد کا اعلان کیا دعا مغفرت نہیں کی اب یہ ہمیشہ کا دشمن اس کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ انہیں وحی کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ اب آپ کی باپ نے ایمان نہیں لانا جب ان کو پتہ چل چکا اب ایمان نہیں لانا اس کے دل پر مہر لگ چکی یہ ختم اللہ علا قلوبہم والی تو انہوں نے دعا مغفرت چھوڑ دی ایک اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ کفر و شرق پر مر گئے جب مر گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ تو اب اللہ کا ہمیشہ کا دشمن ہے اب تو اس کو موقع ملی نہیں سکتا کلمے کا تو انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کے حق میں دعا مغفرت چھوڑ دی یہ ہے اس آیت کا مفہوم اور ویسے بھی مشرقین کے حق میں ایک بات یاد رکھیے گا عقلی طور پر مشرق کی مغفرت ہو سکتی اللہ چاہے تو مشرق کی مغفرت ہو سکتی ہے عقلی طور پر تو ہو سکتی ہے عقلی طور پر ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے بتا دیا نہیں ہو سکتی لہذا اب عقل کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اللہ کے فیصلے پر ایمان لائیں گے کہ لوجیکلی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ مشرق کو بھی معاف کر سکتا ہے بھائی لوجیکلی تو آج بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ آج بھی ماف کر سکتا ہے لیکن اللہ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے کہ میں نے ماف نہیں کرنا اب ہم یہ کہیں گے اللہ نے ماف نہیں کرنا بس کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرے گا کیوں وہ کہہ چکا ہے قرآن کے اندر ان اللہ لا يغفر ان يشرك بھی ویغفر ما دون ذالک لیمئی اشا یہ جی یہاں تک بات ہو گئی آیت نمبر 111, 112, 113, 114 سورہ توبہ کی